بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو یہ تذکرہ کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کہتا تھا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو یہ مرزا غلام قادیانی کی شتانی وحیوں کا مجموعہ ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ پانچویں الہمی کتاب ہے چار کتابیں ترات زبور انجیل اور قرآن اور پانچویں یہ کتاب الہمی اور آسمانی کتاب اس کو کہا جا سکتا ہے یہ قادیانیوں کا قرآن اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ پیس بی اپون ہم بھی لکھا ہے چونکہ مرضی مرزا قادیانی کو محمد تسلیم کرتے ہیں اور کلمے کے اندر جو محمد ہے اس سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں یہاں پر صفحہ نمبر یہ پانچ ہے اس تذکرہ کا اور یہاں پر بات کرتے ہیں یہ ایک مرزا قادیانی کا الہام ہے اور وحی اس کے اوپر نازل ہوئی تھی یہ اٹھارہ سو پینٹسٹھ کی یہ وحی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرے خدا نے کہا ہے کہ یعنی تیری عمر اسی برس ہوگی یا دو چار کم یا چند سال زیادہ اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی نسل کو دیکھ لے گا اور یہ الہام قریباً پینٹس برس سے ہو چکے اچھا جی یہاں پر بات یہ کرنی ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کو قذاب اور جوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ ایک ہی یہ مرزے کی وحی کافی ہے مرزا غلام قادیانی پیدا ہوتا ہے اٹھارہ سو چالیس کے اندر اور یہ مرزا غلام قادیانی نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے روحانی خزائن میں اس کو دیکھا جا سکتے ہیں اور مرزا غلام قادیانی مرتا ہے انیس سو آٹھ کے اندر اور اگر آپ اس کا اندازہ لگاتے ہیں تو یہ تقریباً بنتے ہیں سکسٹی ایٹ ایئر اٹھاون اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ سال بنتے ہیں تو اب مرزا غلام قادیانی کو کم از کم مرنا چاہیے تھا اٹھتر سال کی عمر میں یا مرنا چاہیے تھا جناب اکیاسی بیاسی ترہ سی چوراسی زیادہ سے زیادہ اتنے سال کے اندر اندر مرنا چاہیے تھا لیکن مرزا غلام قادیانی مر جاتا ہے اٹھ سٹھ سال کی عمر میں اب مرزایوں نے اس ایک مرزے کی وئی کو سچا ثابت کرنے کے لئے مرزا غلام قادیانی کی عمر کو لاستک کی طرح کھینچنا شروع کی یا اٹھک بیٹھک کروانی شروع کر دی کبھی کہا نہیں جی یہ اٹھارہ سو اکتیس کو پیدا ہوا تھا اٹھارہ سو تیس کو اٹھارہ سو بتیس تیس تیس چوتیس پینتیس چھتیس سنتیس اڑتیس اس طریقے سے مرزا غلام قادیانی کی عمر کی اٹھک بیٹھک کروائے گی صرف مرزے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دیکھو جی اس کا الہام سچا ہو گیا تھا حالانکہ مرزا غلام کا آدھیانی یہ اپنے ہی بقول جوٹا اور قذاب ثابت ہو گیا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ